لینر پارک اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آمیر رفیق فرم 5G پروٹیز دا پلٹنم سیلز پارٹنر آف لاہور سمارٹ سیٹی اینڈ کیپٹل سمارٹ سیٹی سکول دیکھے تو پچان نہیں دیا ہوگا آپ نے اس کی اوبر سیز میں لوکیشن جن ناظرین کو نہیں پتا سیکٹر بی کا یہ سکول ہے چار کنال کا اور اس کے ساتھ یہ لینر پارک کی ڈیویلپنٹ ویڈیو ماسٹر پلان میں گرہ رہے ہیں اس کی لوکیشن دیکھے ہیں تو سیکٹر اے اور بی اور سیکٹر بی اور جے کے بیچ میں گرین کلر کا جو لینر پارک ہے یہ اس کی آن گراؤنڈ ایکچول فوٹیج ہے یہ جہاز جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریشٹرونٹ ہے اور یہ کسی ریپیوٹیبل فیمیس فوڈ چین کو ہینڈ اوبر کیا جائے گا جبکہ اسی کے تھوڑا سا ساتھ آپ کو جو یہ وائٹ کلر کا ڈوم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ انڈور ریشٹرونٹ بنے گا لینر پارک کا کنسپٹ امریکہ میں کافی زیادہ فیمیس ہے لینر پارک سے مراد وہ پارک جس کی چڑائی بہت کم ہوتی ہے جبکہ لمبائی کافی زیادہ ہوتی ہے یہ کچھ میٹرز میں بھی ہو سکتے ہیں اور کلومیٹرز میں بھی ہو سکتے ہیں اس کی زیادہ فیمیس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویدین اے بلوکس یا ویدین اے کمیونٹی آپ کو انکریج کرتی ہے کہ آپ فیزیکلی واہ کر کے جائیں بنسوٹ کے اپنی وہیکلز کو استعمال کریں سب سے پہلی چیز دوسری نمبر کے چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بائک سل آ سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں ریسٹورانٹس ہیں وہاں پہ ان سے لطفندوز ہو سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ منی پارک ہوتے ہیں آپ کے بچے انجوائے کر سکتے ہیں لینر پارک کے کنسپٹ کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ لینر پارک کیپٹل سمارٹ شیٹی کے ہر بلوک کے ساتھ ہے ہر بلوک کی ہر سائٹ میں لینر پارک موجود ہے نیورک کا فیمس ہائی لائن لینر پارک خالی اس اکیلے لینر پارک کی وجہ سے اردگیتی پاپرٹیز میں کافی زیادہ بوسٹ آیا ہے اب آپ امیجن کریں کہ کیپٹل سمارٹ شیٹی اوورسیز ون ہو یا اگزیکٹی بلوک ہو یا اوورسیز سنٹرل ہو یا اوورسیز پرائم ہو ہر بلوک کے سنٹر میں لینر پارک موجود ہے فیزیکل ایکٹیویٹی کو کافی زیادہ انکریج کرتا ہے اور آپ کو فیزیکل واک کے اوپر موٹیویشن پروائیڈ کرتا ہے سیٹی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے لینر پارک ریزن یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے ویسے بھی ریکریشنال ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں یا نارمل سوسائٹیز میں جب آپ جب آپ سیکٹر پارک ان کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ بلکل بھی موٹیویشن نہیں ہوتی جبکہ وہاں پہ جسٹ ایک بینچ پروائیڈ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ بڑوں سے لے کے بچوں تک ہر طرح کی ریکریشنال ایکٹیویٹی موجود ہے جو کہ آپ کو ایک پوزیٹیو وائپ پروائیڈ کرتی ہے اچھا لینر پارک کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ ایر گرد کے جتنے بھی رہائشی ہیں ان کو پارک فیسنگ ایکسٹر چارجز دینے نہیں پڑتے یہ آپ کو ایک فری آف کاؤسٹ پارک مل رہا ہے ہر طرح کی فیصل کیس کے ساتھ نزدیک والے ہوں یا دور والے ہوں ہر ریجیٹنٹن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سیکٹر بی اور سیکٹر جے کے بالکل سامنے یہ لینئر پارک جہاں پہ بچوں کی رائٹس انسٹال کی گئی ہیں اس کے علاوہ کیبل سمارٹ شیٹی نے بیوٹیفکیشن کے اوپر کافی زیادہ فوکس شروع کر دی ہے اب آپ اگر سوسائٹی میں انٹر ہوں تو آپ کو ہر جگہ درخت نظر آ رہے ہیں پودوں کی کافی زیادہ کیر ہو رہی ہے روڈز کافی زیادہ کلین نظر آئیں گے آپ کو اور یہ پارک پر خصوصی انویسمنٹ کی جا رہی ہے موسیقی 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 سیکٹر اے اور بی کے سامنے والا لینئر پارک اور سیکٹر بی اور جے کے سامنے لینئر پارک جو کہ یہ والی سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں سوسائیٹی نے یہ تقریباً نائنٹی نائن پرشنٹ مکمل کر لی ہے ریمینئر پارک پر اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا لینئر پارک کا کنسپٹ کافی زیادہ یونیک ہے پاکستان میں اور پاکستان کے آپ کسی بھی بڑی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں دیکھ لیں تو وہاں کہیں پر بھی اتنے میسیف سکیل کا لینئر پارک موجود نہیں ہے اور سامنے سیکٹر بھی ہے اور اس کے لیے سینٹر میں لینئر پارک اس ہائی الٹیٹیوٹ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینئر پارک کتنا سگنیفیکنٹلی ویزیبل ہے اور شام میں جب یہاں پہ لائٹنگ ہوگی تو کتنا زیادہ خوبصورت ویو پروائیڈ کرے گا واق کرتے ہوئے آپ لینئر پارک جا رہے ہیں اور سامنے ہی ہمارا گرینڈ سینٹرل پارک اس لینئر پارک کے رائٹ سائیڈ پہ سیکٹر اے اور سیکٹر اے کے سامنے لیفٹ سائیڈ پہ میڈیکل کلینک بن رہے ہیں اور سیکٹر اے کے رائٹ سائیڈ پہ بلکل فرنٹ سائیڈ پہ سوک بن رہے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا میگے پہلو نکشور میڈیو جی میگے پہ میڈیو 0331344004